لوگ آیا لیٹ آیا لیکن جلدی صبح صبح آگیا لگتا ہے ستارہ کو پتا چل گیا تھا کہ لوگ اس کا کر رہے ہیں انتظار اس نے ویلوگ اپنا مورننگ میں ڈال دیا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ ستارہ تم نے بنا دیا ہے ہماری صبح آس کا ویلوگ بہت ہی پوزیٹیو ویلوگ تھا دیر سے آیا لیکن دیکھ کے مزا آیا اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ستار نیوز ویدیر علیہ السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیروں خوشی ہیں دیروں خوشی ہیں آپ لوگوں کا مقدر بنے آپ لوگوں کی ہر جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور میری بھی اور زندگی کے ہر میدان میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے جن کے رشتہ دار دنیا سے جال چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے بڑوں کو بھی جو ہمارے بلکہ میں تو کہتی ہوں حضر آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے وہ لوگ وفات پات چکے ہیں جتنے مسلمان اللہ تعالیٰ انہ سب کو اور باقی لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی ویڈیو دیکھیں گے آج پوری ویڈیو میں آج بڑی اچھی اچھی باتیں ہونے والی ہیں بہت ہی پوزٹیو باتیں آج نیکٹیو باتیں نہیں کریں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے جس کو سنگے آپ کا دل خوش ہو اور ہمیں بھی گناہ نہ ملے کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کسی کی برائی لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے نئے آنے والی لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یار کر دیا کرو بڑے نکمے لوگ ہو میری طرح آپ لوگ جی تو یہاں پر جی ساجے صاحب اور ستارہ جو ہیں ہمیشہ کی طرح آج ناشتہ دکھایا گیا خیر بچوں کے لنچ باکس استیار کیے گئے اچھا یار ستار لنچ باکس استیار کرے اس میں بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے بھئی وہ ایک سال پہلے بھی ستارہ نہیں ہوں دکھایا تھا بھئی اس کا ویلوگر اس کی مرضی اس کے بچے اس کے لنچ باکس وہ دکھائی نہیں دکھائی آپ لوگوں کو کیا خیر نیگٹیوٹی ڈھونی ہوتی نا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جسٹ ان کو ویلوگ میں نیگٹیوٹی چاہیی ہوتی ہے اور جب نیگٹیوٹی کو ان کے مطلب کا کوئی پوائنٹی ملتا تو کوئی نہ کوئی سیرات ان لوگوں نے ڈھوننا ہی ہوتا ہے خیر مجھے تو یہ والا جو منظر ہوتا ہے نا ستارہ کا جب اپنے بچوں کے لنچ تیار کر رہی ہوتی یقین کرے میرا فیورٹ ہوتا ہے میرا دھل کر رہا ہوتا ہے ہائی یہ لنچ باکس میں کھینچ لوں اپنی طرح اور اس میں کہوں کہ میں کھانے کی بہت شکین ہوں مجھے کھانا بہت اچھا لگتا ہے آج کل تک کچھ ویسے بھی زیادہ اچھا لگ رہا اپنے کیوں لگ رہا ہے ہم ستارہ کی ویلوگ کیوں پسند کرتے ہیں تقریبا میرے خیال سے ہر عورت یہاں پر اس میں اپنی شبیہ دیکھتی ہے ایک ماں کی کیونکہ ایک ماں کی یہ گھرے لوگ عورت جو اپنے گھر کو جوڑنا چاہتی ہے گھر کو اپنے گھر کو کہتے ہیں نا ایک خوبصورت آشیانہ بنانا چاہتی ہے ہر عورت تو اسی لے جو عورتیں جو گھرے لو عورتیں ہیں جو جن کے اپنے گھر ہیں جن کے اپنے نہیں ہیں جن کے نہیں اللہ تعالی ان کے خواب پورے فرمائے اور جن کے اپنے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر کو بنائیں اور سہوارے اور جن بچاریوں کے پاس نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کرنے کی بجائے وہ خ Luck حصد اور جلن سے بچاری کہتے ہیں وہ سارا کی اپا جان کی طرح جل بھوچ جاتی ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ لے کے آتی ہیں نیگٹیوٹی اور یہاں پر لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں یہ ستارہ نے کہا کہ وہ اب ڈیلی تقریباً آیا کرے گی دیکھتے ہیں کتنے دن آج کی مجھے سمجھ جاتی ہے کہ ستارہ آج کا دن کیوں گئی تھی ستارہ نے جانا تھا آج نرسری اور نرسری والا جو سین تھا اس نے یقین کرو میرا تو دن بنا دیا بکوز مجھے پودوں سے اتنی محبت ہے اتنا اچھے لگتے ہیں مجھے پلانٹس میں نے بھی اپنا گھر یہاں پہ کوئی تین چار مہینے پہلے شفٹ کیا تو یقین اور فور منتھ ہونے والے ہو گئے ہو گئے یا ہو گئے ہیں شاید اور بلیف کریں کہ میں نے اپنے چار مرلے چار پانچ ہاں چار پانچ مرلے کے گھر میں میں نے اتنے میں پلانٹس لے کی آئی ہوں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں میرے گھر کے باہر چھوٹی سی کیاری میرا بس نہیں چلتا اس کیاری میں میں کتنے پلانٹس لگا لوں پھر بھی میں نے اتنے زیادہ لگا لی ہیں اور آپ مجھے یہ ہے کہ اب سردی آنے والی ہے یہ نہ ہو کہ ان کو تھنڈ لگے اور ان کو کچھ ہو جائے اور گرمیوں کا میں ابھی سے ہی سوچنا شروع ہو گئی ہوں کہ گرمیوں کی دنوں میں اپنے ہزمنٹ سے کہہ رہی تھی کہ اچھا جب میں نے وہ لگے لگائے تھے میں روز صبح و دوپہر شام ہم ان کو دیکھنے جاتی تھی کتنا پتہ نکلا کس کا پھول نکلا کس کلر کا نکلا کتنا بڑے گا اور ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ نے بار تو لگائی ہوئی تھی لیکن ہمارا کوئی ڈنڈا وہاں سے جب بار کا تھا وہ ایک سائٹ سے چورا کے لے گیا جس کی وجہ سے جو تھی ہماری جالی تھی وہ نکل گئی تھی اور وہاں سے ایک بکری ہماری نیبر کی تھی ان کو موقع ملا وہاں پر پودے کھانے کا حالانکہ وہ اتنا ہماری گرینری ہے لیکن اس بکری کو کھانے تھے تو میرے ہی گلاب کھانے تھے بہت سے بلانٹ جو میں نے ایک دن پہلے ہی لاکے لگائے تھے جو وہ سارے کے سارے کھا گئے اتنا مجھے غصہ اتنی مجھے تکلیف میرا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ میں بکری کے جاگے نا دو چپیڑے لگاؤں موں پہ لیکن پھر میں نے اس ٹائم اب کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں اس پر آپ کو سبر کرنا پڑتا ہے میں نے اس پر کیا سبر اور کیا برداش پھر میں نے بہت سوچا پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس بکری کے کھانے سے میرے پودوں میں آ جائے برکت اور میرے پودے بڑھنے لگ جائیں زیادہ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی جو گلاب اس نے کھایا تھا اس گلاب کی ایک ٹوڑی بھی نکلنے والی تھی مطلب پھول کھلنے والا تھا ایک پھول اس کا کھلا تھا پورے کا پڑا ہڑا پکر کے کھا گئے بکری بھی چھوٹی سے نہیں ماشاءاللہ اونچی لمبی چھوڑی بکری اور بکری آئی ہوئی ہے عمران خان کے گھر سے اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی عمران خان کا گھر عمران خان کا ذکر کی گھر عمران خان کا ذکر میں اس لئے عمران خان میں اپنے پی ایم کی بات کر رہی ہوں جو میرے سابق تھے ہمارے جو وزیراعظم تھے جو ان کی بات کر رہی ان کا ہم رہتے ہیں ایکچلی بنی گالا میں بنی گالا جو ہے عمران خان کا ایریا ہے عمران خان کا گھر بھی وہی پہ جو ہمارے نیبر ہیں وہ کرتے ہیں وہاں پر ملازمت ان کے گھر میں مالی کا کام اور بکری ان کو وہاں سے عمران خان کے گھر سے ملی کیونکہ عمران خان کے گھر میں بہت زیادہ پودے ہیں بہت زیادہ جانور ہیں تو وہ ماشاءاللہ بکری ہے بھی اچھی لمبی دیکھ کے لگتا ہے کہ یار بکری نہیں کوئی بکری کا مطلب کوئی زیادہ بڑی بکری لگتی ہے تو خیر میں کہانی کو کہاں سے کہاں لے کے چل پڑی جی آتے ہیں یہاں پر ٹاپی کی طرف تو یہاں پر جب میں نے ستارہ کے پلانٹس دیکھے کچھ پلانٹس میرے پاس ان میں سے نہیں ہیں جیسا کہ جیٹ کا پلانٹ اور ایک ادھو اور پلانٹس جو ستارہ لے کے ہی ہے اب ان پلانٹس کو دیکھے میرے موں میں آ رہا ہے یہاں پر پانی کہ یار یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب میں جاؤں گی کسی دن نرسری میں تو اچھا یار یہاں پر میں نے کچھ پلانٹس میں نے نرسری والے سے بلکل خریدے بڑے والے جو تھے وہ میں نے خریدے اور کچھ پلانٹ بی بی پلانٹس جیسا کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگاتے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں کچھ پلانٹس میں نے اسے بہت سستے میں خریدے اور کچھ میں تو میں نے کہا بھائی یہ گملے میں خرید رہی ہوں اس کے ساتھ مجھے فری میں دو اور کچھ کچھ اس نے جو بلکل سمال سمال بی بی پلانٹس ہوتے ہیں وہ اس نے نرسری والے میں مجھے دے بھی دی اسے پتا تھا کہ یار یہ بندی جو ہے یہ پودوں کی ہے دیوانی تو خیر جی جب اس نے دیکھا اس نے بھی خوشی خوشی ہو گئے یار کہ یہ تو بہت ہی لے کے جاتی یہاں سے خیر میں نے گملے بھی خریدے بڑے زیادہ اور سارا کے پلانٹس میں مجھے ایک کمی لگ رہی تھی جب اس نے پہلے پلانٹس لیے تھے کہ گملے تھوڑے سے پرانے پرانے تھے لیکن کوئی بات نہیں خیر ہے ان گملوں کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے میں نے بھی گھر میں لاکہ سارے گملے چینج کیے ہیں گملے لگ سے خریدے بلکہ میرے پاس تھا ریڈ والا کلر وہ جو مٹی اور سیمٹ میں مکس ہوتا ہے وہ کلر میں نے گملوں پہ کیا اور میں اسے لے کیا ہی تھی یقین کریں کچھ گملے وہ پانچ پان سو کا ایک دے رہا تھا کچھ ایک گملے تھے ان پر پینٹ اتنا اچھا نہیں تھا سادہ سے تھے لیکن وہ ڈھائی ڈھائی سو کا ایک دے رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہی لے لیتے ہیں دھائی دے سو والا کیا رہا تھا ٹو ہنڈر میں میں آپ کو دے دوں گا تو میں نے جی اس سے وہ گملے اٹھائے اپنے اس سے کیا بولتا ہے پلانٹ والے سے نرسری والے سے تو وہ پھر میں نے گھر لا کے ان کو پینٹ کیا اچھے طریقے سے کیونکہ پیٹ پیر پاس پڑا ہوا کہ دروازے کے باہر ہماری ٹائلز لگی ہیں ان کے اوپر پینٹ کرنے کے لیے میں لائی تھی وہ ریڈ والا پینٹ آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی جو گملوں کے پر کرتے ہوتے ہیں تو وہ میں نے لا کے کیا اور جب وہ ان کو میں نے اتنی خوبصورت شیکل دے دی میرے ہزبند دیکھ رہے تھے میں نے ہی میرے ہزبند کہتا ہے یار جو گملوں کی اب لک آگئی ہے نا اس لک میں تو وہ بندہ تمہیں چھے سو روپے پہ بھی ایک گملہ خالی گملہ نہ دیتا میں نے کہا یار اسی تو کہتے ہیں دماغ تو خیب میں نے وہ کیے اور ان میں گملے پودے لگائے بڑے والے پلانٹس لگائے اب میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوتی تو میری نظر ہر طرف اسلام بات میں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی بودوں کی در کونسا پودا میرے پاس ہے کونسا نہیں یہاں پر ستارہ جب نرسری میں آئی تھی میرے پاس نہیں تھی منی پلانٹ یہاں پر منی پلانٹ بھی پڑی ہوئی تھی تو جو میرا نرسری والا تھا اس کے پاس بھی منی پلانٹ ختم تھی صرف ایک بیل تھی اس کے پاس گملے میں لگی ہوئی تو میں نے اسے کہا بھائی اسی میں سے تھوڑی سی توڑ کے دے دو میں نے وہی لاکہ میں نے پانی میں ڈال کے رکھی اور ساتھ میں منی پلانٹ بھی انہوں نے لوگوں نے ریبر پلانٹ کا جب پودا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا چھوٹا ان لوگوں نے بھی گروہ کیا تھا تو وہ بھی ایک پلانٹ میں اس سے لے آئی تھی اور بہت ساری پلانٹس ہیں جو ستارہ کے پاس نئے ستارہ نے دیئے جو میرے پاس نہیں ہیں اور کچھ میرے پاس ہیں جو ستارہ کے پاس نہیں ہیں تو خیر آج کا دن تو میرا بن گیا ان پلانٹس کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے وہ فیلنگز آ رہی تھی جو محبت اور جو پیار میں پودوں کے ساتھ دکھاتی ہوں میں جاتا اچھا مستقبل بنتا یہ سب چیزیں ہر پوزٹیف عورت ہر گھرے لو عورت میرے خیال سے اسی لیے تو اسی کے اتنے زیادہ ستارہ کے سبسکرائبر ہیں لیکن یہاں پہ اس کے رشتہ دار اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے لیکن اب بہت اچھا کیا کہ ان لوگوں نے رشتہ داروں کی بھی تھوڑی سی ویلوگ کے اندر کر دی ہے نو انٹری یہاں پر دیکھ کے مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا جہاں پر اس ستارہ کے سوفوں کو جو پہنا دیئے تھے اس ستارہ کی امی نے کپڑے شکر ہے وہ ستارہ نے اتار دی ہے وہ شکر ہے اس کو بھی پتا ہے اس ستارہ کو اس نے ویلوگنگ کرنی ہوتی ہے ساری سی بات ہے سکرین پہ سب نظر آتا ہے لیکن کوئی بات ہی اس میں بھی آنٹی کا پیار تھا مجھے یہ چیز بھی ان کی اچھی لگی دیکھے بڑا مزہ آیا مجھے کہ یار ان کو فکر ہے اپنی بیٹی کی گھر کی چیزوں کی کہ یہ چیز خراب نہ ہو جانے پتا ہے یار کہ زاری سی بات ہے پندرہ سے بیس زار کم سے کم بھی آپ لوگوں کا کور چینج کرنے پہ لگ جاتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ جاتا ہے اگر آپ وہ اچھے کور چلائیں گے تو اور بھی زیادہ پیسے لگ جائیں گے تو یہاں پر ایک سوفے کے اوپر ستارہ کا کہنا تھا کہ امی نے کور چینج کرنے نہیں دیا امی نے کہا اس پر سب بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بلکل ٹی وی کے سامنے پڑا وہ ہے تو ستارہ کا کہنا تھا جی جلد ہی میں اپنے نئے کورس لے کے آنگی اور واقعی کورس بہت پیارے پیارے اور کیونکہ میں یوٹیوب پہ بھی اور ساتھ میں ایڈز چلتے ہیں ایڈز میں دکھاتے تھے تھے خوبصورا خوبصورا کور ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھی بندہ اور مہنگے بھی زیادہ نہیں ہوتے لاکہ ہم اپنے کورس کے پر چڑھا سکتے تاکہ ہمارے سوفے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں ستارہ کے امی خر کافی اپنے سلجی ہوئی نظر آتی کبھی کبھی میں سوچتی یہ سلمہ کس پہ چلی گئی ہے لگتا ہے یہ ان کے خاندان میں ہے ایک انہوں کھائی سڑو پیس کیوں اتنی سڑیل ہے کیوں اتنی حاسدی ہے اچھا یار تو آپ لوگتا ہو کہ شایر میں ابھی سے جب ستارہ گئی تھی سودیر میں سلمہ کے پاس یہ ستارہ کے ساتھ بیٹھی ویلوگز میں آتی ہوتی تھی تو مجھے ستارہ کے ویلوگز بھی اس ٹرم لیٹرلی نہیں اچھے لگتے تھے میں نے کہا یار کس طرح کی بندی ہے سڑی سی سڑیلی سی میں تو اور خراب ہوگی شاید میں سکرین پر نہیں آتی مرا فیس لے کے شاید اس لیے جب کبھی میں سکرین پر آنگی تو ہو سکتا ہے میں بھی گھوری چٹی ہو جاؤں ہے سچی ایسا ہوتا ہے بٹ نہیں میرے خیال سے وہ لگاتی ہیں وہاں پہ فلٹر اور دھیر اور دھیر بیس اور سرکی پاڈر جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا کبھی کبھی ناکی کنٹورنگ کرنے بھول جاتی ہے جو بچاری میرے جیسی پکوڑے جیسی لگتی ہے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ستارہ کی آپا جان کی یہ مت سمجھنا ہے کہ میں یہاں پر ستارہ کی بات کر رہی ہوں خیر آج کا ویلوگ بہت اچھا تھا یہاں بھی یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں گملے گھر پر گھر جا کے بچوں کو بھی بہت اچھے لگے بچے بھی انجوائی کر رہے تھے گملوں کو جبکہ مصطفہ کا کہنا تھا کہ امی مجھے ممہ جان یہ والا پلانٹ زیادہ پسند ہے تیبہ کوئی ایک پلانٹ بہت اچھا لگ رہا تھا ستارہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یہ پلانٹ پسند ہے تیبہ اس کو پانی دے رہی جس کا مطلب یہ نہیں یہ انڈور رکھنے والے پلانٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو روز پانی دے اور یہ بچارہ ایک دن ڈیڈ ستارہ کے اوون کا ستارہ کا اوون اچھا لگا دیکھ کے اچھا اوون کی داستان سے میں آپ لوگوں کو ایک داستان سناؤں کہ میں بھی ہماری میری امی اور ابو کی ڈیتھ ہو گئی امی کی ابو کی ڈیتھ ہونے کے بعد ہمارے ازار اس بات میری بھائی میں ایک ہی بہین اتلوتی ہے میرے جو بھائی ہیں وہ ابھی اتنے بڑے نہیں ان کی شادی شدیاں نہیں ہوئی ہوئی ایک تو یوکے پڑھنے کے لیے چلا گیا دوسرا چائنہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے تو یہاں پر ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا اسی طرح اوون نا امی کا جو ابو نے لیا ہوگا میری تو خیر شادی ہوئی تھی میں تو ادھر آگی میرا دل کر رہا تھا میں اس کو لے جو میں نے سوچا تھا پتہ نہیں میں کتنا بیکنگ کیا کروں گی میں اٹھا کے وہاں سے لیا یہ اپنے اور یہ بلیو کریں گے مجھے تین سال ہو گئے اس کو اوون کو لا کے رکھے ہوئے گھر میں میں نے ابھی تک اس میں ایک بھی چیز نہیں مجھ بنانی ہی نہیں آتی حبستہ رکھا کہنا تھا کہ اسے اوون چلانا نہیں آتا تو میں نے کہا بی بی بہن مجھے بھی یہ چلانا نہیں آتا اس میں کوئی بڑی بات نہیں چلانا انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے مائکرو تو چلاتے ہیں زیادی بات چیز وغیرہ گرم کا نہیں ہوتی لیکن اوون جو بیکنگ والا ہوتا ہے اسے میں نے کبھی یوز نہیں کیا کبھی میں اپنے گھر کا وزٹ کرواؤں گی تو میں ضرور دکھاؤں گی میں نے بڑا اچھا پورشن اپنے کچن میں سیٹ کروایا یہ نئے والے گھر میں میں نے لکڑی کا کام اچھا کرو اپنی طور پر تو اچھا کرو ہے اب دیکھیں گے پھر دوسروں کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ والا ستارا نے کہا کہ میرے کچن کا چھوٹا سا گارڈن تو وہاں پہ ستارا کی امی کھڑی دیکھ رہی تھی ہم گارڈن بی بی جی تو پڑھنے آدھے چھٹے پہنے اتھے تیرا سار گارڈن تہس نیس ہو جائے